ہلو دوستو نمزکار کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بہر اچھ ہوگے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے کی لڑکا اور لڑکی ہونے کے کیا کے لکشن ہوتے ہیں اور کتنے پرسند یہ برگ کرتے ہیں جب بھی کوئی مہیلہ گربتی ہوتی ہے تو کافی یہ سوال جو ہے یہ ڈاؤڈ ان کے مند میں جرور رہتا ہے کہ لکشن کتنے پرسند صحیح ہوتے ہیں کتنے پرسند صحیح نہیں ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے لکشن بتانے والی ہوں جو کہ صحیح بہت زیادہ صحیح مانے جاتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹ ہیں ساری کلیر ہو جائیں گے لیکن آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا کیونکہ آدھی ادوری جانکاری بلکل بھی صحیح نہیں ہوتی تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو پوری جانکاری ہوگی تو چلی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ایک چیز بولنا چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کسی بھی طرح سے جنڈر کو پروموٹ نہیں کرتا ہے یہاں پہ صحیح انپرومیشن پروائیڈ کرانے کی کوشش کی جاری ہے اور صحیح جانکاری دینے کی کوشش کی جاری ہے تو ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب بلکل کریں پیچھلیے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلا لکشن ہے جو کہ بہت زیادہ صحیح مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کے سر میں اور کمر میں پیر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو یہ بھی لڑکا ہونے کا لکشن مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر بہت زیادہ جو پرانے جوانے میں لوگ ہیں جو بتایا کرتی ہیں کہ یہ لکشن کافی زیادہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کے سر میں بہت زیادہ درد بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ درد ہو رہا ہے پوری پریگننسی میں تو آپ کو ترن ڈاکٹر کو جرور دکھانا چاہئے ان کے دیکھیں کچھ ریزن بھی ہوتے ہیں جس سے آپ کو یہ دکت ہو سکتی جرور نہیں کہ یہ لڑکا ہونے کا ہی لکشن ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ کے پیر میں کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو اگر آپ سیدھا لیٹتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے کمر میں بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے آپ کے پیروں پورا بھار پڑتا ہے اگر آپ بہت زیادہ کچین میں کھڑی رہتے ہیں بہت زیادہ دیر تک کھڑی ہیں یا بیٹھیں تو اس وجہ سے بھی آپ کے پیروں میں بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے تو ان کی یہ ریزن بھی ہو سکتے ہیں تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں نیسٹے سمٹرمز کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ صحیح مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز سب مہیلاؤں کے اندر ہوتی ہے اور ایک چیز اور بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو لکشن ہوتے ہیں عام بات ہوتی کہ کافی مہیلاؤں کے ساتھ صحیح بھی بیٹھ جاتے ہیں اور کافی مہیلاؤں کے ساتھ غلط بھی بیٹھ جاتے ہیں کافی لوگ جو ہیں میرے پاس کومنٹ کیا ہے یہ جو لکشن ہے کچھ لوگوں کے ساتھ صحیح بھی بیٹھے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ اس کے اُلٹے بھی بیٹھے ہیں تو میں اس لئے آپ کو یہ بلکل بھی نہیں کہوں گے کہ آپ ہنڈر پرسن ان لکشور پر بسواس کریں ٹھیک ہے ان کے بہت سارے ریزن بھی ہوتے ہیں پرگننسی میں آپ کے باڈی میں جو ہارمونز کا پریبارتن اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ آپ کو لکشن دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ابھی بات کر لیتے ہیں نیسٹر سمٹرم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پرگننسی میں کھانے کی کریبنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اگر آپ کو کچھے چاول کھانے کی کریبنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو ملتانی مٹی کھانے کی کریبنگ ہو رہی ہے یا پھر گلک کی جو مٹی ہوتی ہے چولی کی مٹی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں کھانے کا من ہو رہا ہے بہت زیادہ آپ کو اندر سے کریبنگ ہو رہی ہے کھانے کی تو ایسا ماننا جاتا ہے کہ لڑکے کے ٹائم پر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا ہونے والا ہوتا ہے تو بہت زیادہ آپ کے اندر ہی craving ہوتی ہے آپ کے مطلب کھانے کا من ہوتا ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتے ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے دیکھیں جب آپ کی pregnancy conceive ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے سریر میں جس چیز کی ماترہ کم ہوتی یعنی اگر کیلسیم کی کمی ہے تو کیلسیم کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کو یہ چیز کھانے کا من ہو سکتا ہے یعنی چولی کی مٹی ہے مٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی کھانے کا من ہو سکتا ہے کچھے چاول اگر آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کے pregnancy کے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کچھے چاول آپ کے بچے کو نقشان پہنچا سکتے ہیں اگر آپ کچھے چاول کھا بھی رہی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کچھے چاول کھانے کے بعد آپ کو ایک گلاس پانی پی لینا ہے کھڑے ہوکے تاکہ جو چاول ہے آپ کے آتوں میں چپ کے نہ رہیں بیسے تو میں آپ کو یہی بولوں گی کہ آپ کو اپنی جو ایسی ویسی کریبنگ کو ہے نا تھوڑا سا روکنا ہے کنٹرول کرنا ہے جس سے کی آپ کے بچے کو نقشان نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھئے میں بھی اپنے pregnancy میں کچھے چاول کھایا کرتی تھی لیکن میں کچھے چاول جو ہے کھاتی تھی تو میرے میرے گھر میں جو میری عددی احساس بغیر ہیں تو انہوں نے یہ بتائی تھی کہ اگر کھا رہی ہو تو ایسے کھاؤ کہ کھانے کے بعد ایک گلاس پانی پیلو تاکہ چاول چپ کے نہ رہ جائے کہیں پہ اچھے چاول کھانا ہے تو تھوڑا کم کر دو کونٹیٹی دیکھیں ان کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں باڈی میں پریبرتن چینج کی وجہ سے بھی یہ سارے چیزیں لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو بس آپ کو میں اتنے بتانے چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جس سے لکشن ہوتا ہے 100% کبھی بھی لڑکا لڑکی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کبھی بھی ان لکشنوں پر آخ بند کر کے بسواز نہیں کرنا چاہیے بگیان بھی ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے لوگ جو ہیں وہ بتایا کرتی ہیں تو 99% ان لکشنوں پر مطلب لوگ بسواز کرتے ہیں اور کسی کے سنگ صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن کسی کے سنگ غلط بھی بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو مجھے بنانے کا مقصد اتنے ہی ہے کہ آپ کوئی بھی غلط اس پر مت پڑھئے اور آپ کو یہ جان کر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر جائیں